ہاں نبی ویکھا قدی ویکھا میں چن والے قدی حسن نبی ویکھا اگلی گل قدی ویکھا میں چن والے قدی حسن نبی ویکھا جدوں تک سامنے سوڑا نہ میں چنوں قدی ویکھا یعنی اس علاقے تو محفوظ راستہ بچھلو اس پر سوڑا بلکل ہوندہ باندی شروع ہوگی سی اور ہر کل تن پتہ بھی بارشان گزرین ہیں بڑی خطرناک گزرین ہیں جا راستہ تنہائی علیہ سی اگر خدا نہ خواستہ ازالہ باری ہوگی تک جگہ اگر ٹھہرانہ دی نہیں ہوئے تو وہ علاقے جاں نال دی سڑک سی اس رو چوڑی بھی سی وسیع بھی سی اور کچھ عبادی علی جگہ سے اکثر مقصد کہنا دا میرا یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ آئی کہ اکنا بہت بڑا ککر اندیری دی وجہ نال وہ اتھے لمحہ ہوئے اور بلکل اتھے تنہائی اور واقع ہوتے کچھ بھی نہیں ہے نہیں کہ عجیب مقصد ہے ہون پچھے جاندر ہستہ بہت دور ہے اتھے چھوڑ کے آرہے ہیں تو اتھے درخت گریا گیا ٹھوڑا فریشان ابھی شاید گرائیا گیا ہے لیکن اتھے اندھیری وجہ تک اس طرح بدل بلکل تیز اندھی چال رہی سی جی اس طرح پر واقع ہے مقصد کہنے دا میرا سننا دا واقع ہے مقصد ہے کہ اس پشمانی تھوڑی دو میٹی گزرے تو شیشہ چھے ایک بندہ آمدہ نظر آیا یہ سمجھے کہ بندہ کوئی غلط بھی ہو سکتا ہے یا پچھے بھی کوئی بندے ہو سکتے ہیں یا کتاب رکیا ہے دو میٹ تو انہیں بندہ نظر آگیا تو کچھ بھی نہیں ہے انہیں شیشہ نوک کیتا ہے ستھلے کیتا ہے انہیں کہا جی اگر دس منٹ دے ہو تو میں ککر گڑانا ایری صفائی کر سکنا ہا 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 لفظ دس منٹی بولنے اور بہت بڑا کترہ خد سی انہیں کوئی کھڑاڑی زی انہیں دس منٹے چی او سنو تو دی یعنی کہ ساری امریکیں شریعیں سارے ختم کر دے اور بہت بڑا زیمین بیاد ہے تو لستہ کلیر ہو گیا اس تے کرم ہے اس تے کچھ بھی ہو سکتا ہے یعنی اور بھی کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے لیکن کہنا چانا کہ جناتے وہ فضل کر دے ہوئے ملکل وہ اتھو دے کنڈے داس منٹے دور کر دن دا ہے اہا ہا 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 اگر تو اس کوارڈ cuele مو ٹیزOS تی دونے ح recht ہر حد کو جناب این تو اسے بھالا نہیں کہہ سکے یہ تو سیکنڈے نے میں نے بتایا وہ سپائی زیادہ تیز ہیں میں کہا کہ شروع کی تک قدیب ایکھا میں چنوالے قدیب حسن نبی ایکھا جدو تک سامنے سونا نہ میں چنو قدیب ایکھا یہ تمہیں شروع ہویا ایسے شیر تھی فیصلہ کرنے تو سیکھینے زاؤکج بیٹھے جنہ میں شیر پڑھنے لگا جنہیں ایک بار تکیائے محمد پاک دا چیرا اوہ پچھتائے زمانے تو میں اس تو بعد کی ویٹھا اوہ پچھتائے زمانے تو میں اس تو بعد کی ویٹھا جدو قدیب ایکھا میں جنوالے قدیب حسن نبی ایکھا استغلا شیر میں اس نبی دینات پڑھنا جدا اندھیرے جو مسکرابے تسوئیاں مل جانے گا سٹیج والے تھا تھا تھوڑی محبت فرمان کے نبی حسیا زمین اتے تے چند فل کا دابول اٹھے نبی حسیا زمین اتے اوہ چنفل کا دابول اٹھے آ اے دے حسنے دلو وے کھا یا اپنی چاہ دنی ایک اے دے حسنے دلو وے کھا یا اپنی چاہ دنی ایک امہ حلیمہ دا گھرے حضور ٹردے پہر چانے آکھے امہ حلیمہ نو کہ آ چننے حلیمہ نو نبی دنال پرتا سہی امہ نے کہا کیوں ٹرہا کی چانے میں چانا حسن وی وے کھا تے اے دی چال وی وے کھا میں چانا حسن وی وے کھا تے اے دی چال وی وے کھا حضرات ہاتھ تھڑک اوپر رہنگی ہے اجی نہیں جدو میں کرنا ہے جو حسین ہی بیٹھا ہے سوچ دیکھو حسین دنیا تے کیوں آیا ہے کوئی عددہ قرآن نیزے تے پڑھنا ہے کوئی عددہ نبی تہ دین بچانا ہے میرے دل کرتا ہے تو نشید چھوڑا کے سہیاں دی حسن محبت حذر کرنا خدا شبیر نو کھلیا میں نو لگ دا ایسے لی خدا شبیر نو کھلیا میں نو لگ دا ایسے لی کس لی کہ کوئی عاشق تے اوہوے جدی میں عاشقی وے کوئی عاشق تے اوہوے جو مصطفی جو حسین مولانو اللہ دا عاشق مندہ ہاتھ پائیں سکڑ چکے تھا کوئی عاشق تے اوہوے جدی میں عاشقی وے کھا کوئی عاشق تے اوہوے میں مولانا پڑھنے مصطفی صاحب نے شہ دوبارہ پڑھنے خدا شبیر نو کھلیا میں نو لگ دا ایسے لی کوئی عاشق تے اوہوے جدی میں عاشقی وے کھا کوئی عاشق تے اوہوے جدی میں عاشقی وے کھا کوئی عاشق تے اوہوے جدی میں عاشقی وے کھا اے او حاکم تمنائے جدو وقتیں نزایاوے اے اوہاکم تمنائے جدو وقتیں نزایاوے اوہو سامے نگامہ دے نبی وے کھا علی وے اوہو سامے نگامہ دے نبی وے کھا علی وے کھا موسیقی موسیقی